آج میں نے امام حسین کا جو ذکر کرنا ہے وہ آپ کو میں نے دو طریقے سے بنائے ہم مسلمانوں کے پاس اس وقت دو رول مارڈل ہیں ایک رول مارڈل ہے حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ کا اور حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ کا رول مارڈل کیا ہے کہ حکومت اگر بنتی ہے کہ حکومت کو کام کیسے کرنا ہے اور حکومت کو سسٹم کو کس طرح اس نے چلانا ہے عوام کو انصاف کس طرح دینا ہے بے قصوں کی اداد رسی کس طرح کرنی ہے ٹیکس کس طرح کٹھے کرنے ہیں شرائی ٹیکس کون سے ہوتے ہیں اور غیر شرائی ٹیکس کون سے ہوتے ہیں جو تم لوگ کے اوپر چلا کرنا بجلی کے بمپ گرا کرنا رسی کرنی ہے اور کس طرح جا کر گریبوں کے حقوق اس کو دینے ہیں اور کس طرح اللہ سے ڈرنے والا حکمران جو ہے نمبر پہ بھی کھڑا ہوگا طاقت میں بھی ہوگا لیکن اس کو ایک بددو کہہ سکتا ہے عمر اگر تو غلط ہو گیا تو ہم نیزے کی نوک سے تیری کمر سیدھی کر دیں گے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا موڈل ہے اور یہ آپ سن چکے ہیں اور کتابوں میں آپ کو پڑھایا جاتا ہے اور آپ پڑھتے ہیں حضرت عبو بکر کا تھوڑا سا قصہ حضرت عمر کا لمبا ہی لمبا اور حضرت عمر کے بارے میں ان کا پپلک لوجہ تھا ایڈمسٹیشن تھی وہ کس طرح کام کرتی تھی آپ کو پڑھایا جاتا ہے بلکل اب اسی طرح اس امت کو جو نہ ایک اور تھیوری پڑھائی جائے گی جس طرح دعون کی تھیوری پڑھا پڑھا کے خوتوں کو جائلوں کو اور گدوں کو یہ سمجھا دیا گیا کہ آپ بندر ہیں اور دنیا کے سات عرب لوگوں کا یہ ایمان آگیا ہے درمیان میں مسلمان کہ دعون کی تھیوری بلکل ٹھیک ہے جیسے کارل مارکس کی تھیوری پڑھائی گئی اور سوشلزم پوری دنیا کے اندر رائج کر دیا گیا اور دس کروڑ لوگوں کی جان لے لی گئی اس طرح سے اور جس طرح سے سیگمنٹ فرائٹ کو پڑھایا گیا اور سیگمنٹ فرائٹ کی تھیوری کو پوری دنیا کے اوپر انہوں نے مسلط کر دیا آج گھر گھر کے اندر جنسی بچے بیدا ہو رہے ہیں اور گھر گھر کے اندر سیکس ایڈوکیشن دی جا رہی ہے اور بربادی آ رہی ہے اور دنیا اس وقت تباہ ہو رہی ہے یہ مسلط کیے کے نظریہ ہیں جو آج کی ان قریب کی صدیوں کے اندر دور ہیں اس طرح ہے کہ نظریہ پڑھایا جانا چاہیے نظریہ کیا ہے تھیوری آف امام حسین علیہ السلام امام حسین کی تھیوری پڑھائی جانا چاہیے اور اگر یہ تھیوری امت نے نہ پڑھائی تو برباد ہو کے رہ جائے گی امام حسین کی تھیوری کیا ہے حسین کی تھیوری کسی سے علاق نہیں ہے اور وہ حسین کی تھیوری کو سمجھنے کے لیے سب سے بہت آپ کو دور نہیں جانا پڑے گا یہ میرے پاس صحیح مسلم ہے اور یہ میں آپ کو اس کے اندر بتاؤں گا کہ صحیح مسلم کے اندر کیا لکھا ہوا ہے صحیح مسلم کی یہ کتاب جو ہے نا میرے پاس کتاب السلاحات ہیں اور اس کے اندر باپ جو ہے نا نہیں اس بات کی ہے کہ جس کے اندر آپ تھوم اور پیاز جو ہے نا وہ کھا کر مسجد نہیں جائیں گے یہ اس کا اردو ترجمہ جو ہے نا وہ اس کے اندر لکھا گیا بڑا لمبا خطبہ ہے حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ایک خطبہ ہے اور وہ خطبہ اس وجہ سے آپ کو دینا پڑ گیا بھی آپ حاج کرنے کے لیے گئے وہاں پر بندے موجود تھے ان بندوں نے آپ اس میں بیٹھ کرنا یہ ایک معاہدہ کر لیا کہ جی میں تو حضرت عمر کی ہاتھ کے بعد جو ہے نا فلان آدمی کا ہاتھ پکڑ لوں گا اور بیعت کر لوں گا بڑے آرام سے فلان آدمی کا اس نے کہا جی میں ہاتھ پکڑ لوں گا حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پتا چلی تو حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھئی یہ بات نہیں چلنی والی میں اس پر ابھی خطبہ دوں گا لیکن لوگوں نے کہا آپ یہاں خطبہ نہ دیں وہ جا کے آپ ادھر دیں مسجد نوی کے اندر کیونکہ وہاں مدینہ کے اندر ساری شورا آپ کی بیٹھی ہے اب وہاں پر خطبہ دیں حضرت عمر وہاں پر چلے گئے اور وہاں پر جا کر آپ نے کہا کہ ابو بکر کی عمر ہے کہتے ہیں ابو بکر کی نہیں ہو گئی تھی کہ اس کے آج پر بیعت اچانک ہو گئی لوگوں نے کر لی حضرت عمر نے کہا ابو بکر کی بیعت ہوئی ہنگامی اب اگر کسی نے اس طرح کی بیعت کرنے کی کوشش کی تو اس کو نہیں چھوڑا چھوڑوں گا میں میں تمہیں بات بتا دوں کیا فرمایا جو مسلمانوں کے مشورے کے بغیر جو مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کوئی بھی آدمی اگر مسلمانوں پر مسلط ہوا حکمران بننے کے لیے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا کیا کر دیا جائے گا قتل کر دیا جائے گا یہ آپ نے کتاب اپنے بخاری شریف کے اندر دیکھنا ہے اور دیکھنا آپ نے کتاب الحدود باب رجم الحبلہ فزنا ازا احسانت یہ اس کے باب کے اندر آپ نے جا کر دیکھنا ہے حدیث نمبر ہے چھ ہزار آٹھ سو تیس اور اس کی شرعہ جو لکھی ہے وہ امام میرے پاس پڑھی ہے فتول باری یہ جلد نمبر بارہ اور جلد نمبر بارہ کا جو ہے نا ایک سو چوالی صفحہ سے لے کر کہ آپ نے یہ بیعث کر پڑھنی ہے جا کر کہ جس کسی کو عالم کو ضرورت ہے اس کی بڑی لمبی بیعث ہے اور جا کر یہ ختم ہوتی ہے وان سفٹین نائن ایک سو انسٹھ نمبر صفحہ کے اوپر جا کر ختم ہوتی ہے میرے پاس پڑھی ہیں جن پہ مولانا عساق کے نشان لگے ہو ساری کتابیں میرے پاس ہیں کوئی ایسی جی یہ اس کے اندر جا کر آپ نے اس کی تشریف پڑھنی اور دوسری اصل چیز پڑھنے والی ہے وہ ہے مسلم شریف کے اندر یہ اور جگہ بھی بیعث آئی ہے لیکن مسلم شریف کے اندر جہاں پر یہ آئی ہے نا بیعث یہ آئی ہے اس کتاب السلات کے اندر آپ دیکھیں کتاب المساجد ہے اور باب کون سا ہے کہ جہاں پر منع کر دیا حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ کہ باب آدمی تھوم اور پیاز کھا کر مسجد میں نہ آئے اور بارہ سو ٹھونجہ نمبر یہ روایت ہے اور صفحہ نمبر اس کا دو سو اٹھائیس ہے اور یہ دار السلام سے جو شبیہ ہے ریاض والی صحیح مسلم یہ وہ ہے میرے ہاتھ کے اندر اس میں حضرت عمر نے کیا کہا ہے جب آپ کو اطلاع ملینا کہ وہاں پر یہ ہو گیا تو حضرت عمر نے وہاں جو لفظ ادا کیا یہ کہیں نہیں مل اس پر مولویوں نے گور نہیں کیا اور یہ بہت گور کرنے والی بات ہے میں آپ کو یہ بات نہیں مولویوں نے گور نہیں کیا حضرت عمر نے کیا مجھے یہ بات پتا چلی ہے کہ کچھ لوگ یہ خلافت کے بارے میں تان کرتے پھرتے ہیں یعنی باتیں کرتے پھرتے ہیں کہ جناب یہ خلافت ایسی ہو گئی تھی قائم اچانک ہی ہم نے بھی اچانک منابنو لینی اب وہ بندے کون سے ہیں جنہوں نے یہ باتیں کی ہیں حضرت عمر دانا تھے اور زہین آدمی تھے اسی وقت انہیں گئے اور اس میں انہوں نے کہا انا زلطہم بیدی میں نے ان کو مار مار کر حاضر علیہ السلام اسلام میں داخل کیا عمر نے کن کو مارا ہے مجھے یہ بتائیں نا ان کو مار مار کر اسلام میں منافقین کو تو مارا نہیں مارا تو قریش کو جو ادھر سے جنگ لڑنے کے لئے آتے تھے تو فرمایا میں نے ان کو مار مار کر اسلام میں داخل کر دیا اگر وہ یہ کریں گے اس حکومت کو چھیننے کی کوشش کریں گے دیکھ رہے بات عمر کہہ رہا ہے اور کہہ کس کے بارے میرا ہے مجھے تو لگتا ہے حضرت معاویہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں چلو کوئی اور آدمی مجھے بات سمجھا دے اللہ تعالیٰ اس کی بھی خیر رکھے اگر وہ یہ کام کریں گے وہ اللہ کے دشمن ہیں اور کیا کہا اور وہ کفر والے کام کریں گے اور زلال ہیں وہ گمراہ قسم کے لوگ ہیں اور میں ان کو تم لوگ کوئی اس کے بارے میں کہتے ہیں میں پھر تم لوگ کو یہ کہتا ہوں کہ حکومت جو ہے وہ بغیر مشورے کے نہیں بنے گی کسی صورت میں اس کی اگر آپ نے شرع دیکھنی ہے اس کی شرع بھی آپ کو مل جائے گی یہ میرے پاس فتر ملہم ہے مولانا شبیر احمد عثمانی جن کے ہاتھ سے قائد عظم نے کہا تھا یہ جنڈا لہراؤ پاکستان کا اور پاکستان کی حمایت کی تھی انہوں نے مولانا شرف علی تھانوی کے کہنے پر یہ میرے پاس صحیح مسلم ہے ان کی فتر ملہم اور اس کی دوسری جلد اور صفحہ نمبر میرے پاس ایک سو چومن سے یہ بات شروع ہوتی ہے اور آگے تک چلتی جلی جاتی ہے یہ آپ نے اس کے اندر بھی پڑنا ہے وہاں پر انہوں نے اشارہ کیا حضرت معاویہ بن نبی صفیان کی طرف اور لوگوں کی طرف بھی حضرت اس نے کہا ہے کہ یہ اس کے اندر توجہ ہے لیکن اس کی جو صحیح شرع جس نے کی جس عالم نے جو ڈرتا ہے اللہ سے جس نے ڈرت کر کی اور مولانا اساق کو یہ سپیشل شرع دوننی پڑی یہ صحیح مسلم کی شرع ہے اکمال المولین اور یہ اس کی دوسری جو ہے نا اس کے جو اشارے ہیں وہ علمہ اُبی رحمت اللہ لہے ہیں جن کو مال کی عالم ہے لِل امام اُبی یہ جو ہے نا لِل عبی عبداللہ محمد بن خلفہ وشانی العبدی المال کی یہ اس کی میرے پاس ہے یہ اس حدیث کے تحت جا کر کہ اس کو بھی دیکھ سکتا ہے تاکہ اس کو پتا چلے بھی کس طرح سے اس کے اندر انہوں نے وضاحت کی ہے وضاحت انہوں نے جو کی ہے وہ یہی سب ان لوگ کی کی جن لوگوں نے بعد میں خلافت کے اندر قبضہ کرنے گا یہ جا کر آپ نے چیک کرنے گا اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا اسی حدیث پر عمل کیا بھی کس طرح ان لوگوں سے نبٹنا ہے جو لوگ حضرت عمر نے کہا کہ بغیر خلافت جو مشورے کے خلافت جا کر بن گئی حضرت معابیہ نے یزید کی بنائی ہے یہ چیک تو یہ کیوں انہوں نے بنائی ہے آپ لوگ کہتے ہیں یزید کے خلافت حضرت عمام حسین کیوں نکلے تو عمام حسین تو حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اچھے بھلے جوان تھے ٹھیک تھاک قسم کے تھے اور حضرت عمر فروق کے دور میں وہ بلکل آپ سمجھ لے کے اس وقت تو ان کی عمر کو پچیچ چبیس تھا اس سال کی دیوں مدینہ کے اندر انہوں نے خطبہ دیا ابن عباس کو وہ خطبہ یاد رہ گیا جو بارہ سال کے تھے رسول اللہ جب فوت ہوئے حضرت حسین آٹھ سال کے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے اکثر نو بھی اس کے اندر لکھتے ہیں کہ نو سال کے تھے تو دونوں ایک سی عمر کے ہیں یہ حدیث جو پڑی عبداللہ بن عباس نے پڑھی گیا اور مجمع کے اندر پڑھی اور پوری دنیا کٹھی کر کے حضرت عمر نے خطبہ دیا اور حضرت عبداللہ بن عباس کہتے میں یہ خطبہ سننے کے لئے صبح ہی چڑھا گیا اور جا کے حضرت عمر کا جو ممبر تھا جس پہ رسول اللہ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے اس ممبر کے ساتھ جا کے میں نے گھٹنا لگا کے سنا یہ خطبہ گھٹنا لگا کے بھی آج عمر کوئی ایسی بات کرے گا جو پوری عمت کے لئے بہتری ہو جائے گا اور یہ عمت کے لئے پوری بہتری ہوئی امام حسین جس طرح وہ تھیوریاں پڑھاتے ہیں بھی حضرت عمر نے یہ کام کیا حضرت حسین ابن علی کی بھی آپ نے تھیوری پڑھانی دنیا کے اندر اور ساری دنیا کے سامنے امام حسین کی مضاحمت کے درجات کو بقاعدہ ایک تھیوری کی شکل میں پیش کریں اور یونیسیوں میں پڑھائیں اور ملٹی میڈیا پریزنٹیشن کا احتمام ہمیں کرنا چاہیے کہ تا کہ ہم پتہ تو کریں کہ کس طریقے سے بات قصہ نہیں ہے امام حسین کے قصے کو آپ ساری دنیا چیزوں سے لگ کر کے سوچیں نہ سوچیں کہ وہاں پانی بند تھا نہ سوچیں وہاں کھانا بند تھا نہ آپ کچھ اور کچھ بھی نہ ہوتا روٹی بھی دیتے پانی بھی دیتے کھانا بھی دیتے سونے کو بستر بھی دیتے اور امام حسین کو بیٹ بھی لگا کے دیتے وارٹر بیٹ بنا کے دیتے جس طرح ان مولانوں نے اپنے بنائے ہوئے ہیں اس طرح ان کا سب کچھ بنا کے دیتے پھر بھی امام حسین نے اس کی بیعت نہیں کر لیتا کیونکہ حسینی مشن کا تعلق روٹی کپڑے مکان سے نہیں ہے یہ کفر ہے جو آپ روٹی کپڑے مکان کے ساتھ حسینی مشن کو جوڑتے پیتے ہیں امام حسین کو پیاسا رکھا گیا کہی کہتے ہیں وہاں پانی تھا چلو پانی بھی تھا سب کچھ تھا گرمی بھی نہیں تھی کہتے ہیں سردیوں کا موسم تھا ہم سردی بھی مان لیتے ہیں سردی بھی تھی گرمی بھی نہیں تھی کچھ نہیں تھا امام حسین بڑے عرام سے کربلا میں بیٹھے تو تم نے جا کے تقیئے لگا کے دیئے پھر بھی یہ ہے کہ ایک ظالم فاسق فاجر بھی چھوڑیں یزیر بلکل حضرت ابو بکر صدیق جتنا بھی نیک ہوتا نا پھر بھی وہ اپنی بیعت بزور اور بجبر بغیر مسلمانوں کے مشورے کے کسی صورت میں نہیں لے سکتا آپ مقدمہ تو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کہتے ہیں وہ فاسق فاجر حکمران تھا وہ شراب پیتا تھا وہ پھر آپ کو کیا ناصبی دکھاتے ہیں کہ جی ہمارے پاس بھی ہے وہ کوئی نہیں پیتا بکتا تھا وہ بالکل نیک تھا میں کہتا ہوں جتنا حضرت ابو بکر صدیق ہے نا نیک اتنا ہی نیک اگر یہ زید بھی ہوتا پھر بھی امام حسین کو بیعت بھی کرنے چاہیے تھے امام حسین کو یہ مقام کا آپ کیا جانتے ہیں امام حسین کو ممولی مقام وہی مقام ہے امام حسین کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے چھے مہینے حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت نہیں کی کتنے مہینے چھے مہینے یہ بخاری شریف کے اندر ہے اب یہ انکار کرتے ہیں چھے مہینے علی نے بیعت نہیں کی اور چھے کیوں نہیں کی اسی وجہ سے نہیں کی تھی کہ انہوں نے ہمیں بیعت کرتے وقت مشورے میں نہیں جالا علی کو اس بارے میں نہیں تھا کہ یہ ہنگامی ہو گیا حضرت ابو بکر صدیق نے جا کے سمجھایا بھئی یار ایسا نہیں ہوا وہ ہنگامی بیعت ہوئی تھی حضرت علی نے کہا مشورے میں ہمیں شامل کرنا چاہیئے تھا ہم بڑے لوگ تھے اور چھے مہینے کے بعد اپنے ہاں طلب کیا حضرت ابو بکر صدیق کو خود نہیں گئے اللہ اکبر اور ابو بکر صدیق حضرت علی کے گھر گئے حضرت عمر نے منع بھی کیا لیکن حضرت علی ابو بکر صدیق نے کہا رہنے لے عمر اور کہا کہ عمر کو انہیں لے کیا وہ جذباتی آدمی ہے یہ جو ہے نا حضرت ابو بکر صدیق گئے کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق کو علی کے مرتبے اور اہل بیعت کے مرتبے کا پتا تھا کہ وہاں جانا چاہیے وہاں جانا چاہیے ورنہ آپ کو میں بلاوں امران خان میرے گھر آسکتا ہے نہیں اس کو پتا تھا کہ میرے براپر کی نہیں مجھ سے افضل ہے علی چھوٹی سی بات ہے کیوں گئے اس کے گھر کے اندر گئے اور جا کر کے حضرت علی نے خود پہنچے اور جا کر کہا علی بتا اور حضرت علی نے کہا کہ علی تو نے میرے ساتھ ابو بکر زیادتی کی ہے تجھے چاہیے تھا ہم اہل بیعت کو بلا کر یہ سارا کام کرتے اور حضرت ابو بکر صدیق اس بات پر کوئی جسٹیفکیشن نہیں دی کوئی گویا کہ چونکے چنانچے نہیں کہا وہ نبی کا یاد تھا اور اہل بیعت کی بات کو بانتا تھا سمجھتا تھا کہ حق تلفی بھی ہو گئی اور بدگمانی بھی ہو گئی دونوں وجہوں سے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے رو پڑے حضرت و بکر کھا کچھ نہیں رو ہی جائیں پھر آپ نے کہا چھوڑ کس بات کو تُو کہتا ہے یار بس مجھے یہ گلہ تھا اور گلہ میرا تُو سے دور ہو گیا لا ہاتھ میں تیرے ہاتھ پر بیعت کرتا اور بیعت کر لی حضرت و بکر سیکھنے کہا وہاں مجمع میں بیعت جا کر علی نے بیعت مسئلہ نبی کے اندر جا کر مجمع کے اندر بیعت کی اور دنیا کہتے بخاری شریف بیعت دنیا خوش ہو گئی کہ دو یاروں کی آپس میں صلاح ہو گئی مسئلہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں اہل بیعت عام نہیں تھے علی اسی اہل بیعت کا پتر ہے اسی کا بیٹا ہے حسین ابن علی اسی علی کا بیٹا ہے جس کے گھر میں ابو بکر کو چل کے جانا پڑتا ہے اور جزید جانتا تھا کہ حضرت امام حسین کی کیا اس عمت کے اندر حیثیت ہے جتنی حیثیت اور اہمیت جزید کو مجھوم ملوم تھی امام حسین کو امام حسین کی حیثیت اور ان کا سٹیٹس اور ان کا اہمیت جتنی جزید کو پتا تھی اور ملوم تھی اتنی تو ان ناسبیوں کو بھی نہیں پتا ان خبیص ناسبیوں ملونوں کو جن کے دلوں کے اندر اہل بیعت کا بھوک چپا اتنا بھی نہیں جزید بہت زہین تھا انٹیلیجنٹ اس نے ساری جنگیں دیکھی تھی اپنے باپ کو لڑتے علی کے ساتھ اس نے بیس سالہ دور میں یاشی کی تھی اپنے باپ کے ساتھ اٹھتی سال اس کی عمر جب وہ مرا ہے پہلتی سال کا تھا جب وہ ممبر کے اوپر آکے اس نے اپنی بیعت لینی صاحب شروع کی چھوٹا سا چھوکرا تھا امام حسین تو بہت بڑے تھے اس سے زیادہ انہوں نے سارے خلیفوں کا دور اپنے باپ کا دور اپنے نبی کا دور چار خلیفوں کا دور پانچویں حضرت محامیہ کے دور بھی ریکھا ہوا تھا وہ جانتے نہیں تھے اس لئے حضرت امام حسین کی اہمیت پوری دنیا کو پتاتی اس لئے مجھے بتائیں جو خط لکھا ہے کہتا ہے جی محام حسین کے علاوہ کسی آٹ آج ایک پیر کی کتاب بھی مجھے کسی نے وہاں سے پیجی کوئی سنی پی سنیوں میں بھی آگئے نہ سنی اور وہ بھی اسے میں نے کہا بجواہ کتاب میں اس کا بھی پوسٹ مارٹم کروں گا ان بریلویوں کا یہ کدر کو چلتے جا رہے ہیں آلہ حضرت کچھ لکھیں اور یہ کچھ لکھیں میں پڑھ کر سناؤں فتاوہ رزویہ کے اندر اس نے کہا محابیہ کا درجہ کیا ہے اور حضرت علی جس تیز رفتار علم فضیلت کے گوڑے پر سوار ہے محابیہ سوال یہ ہے کہ علی کے ساتھ مقابلہ اور آپ جزید اور حسین کا تقابل کرتے ہیں آپ کو شرم نہیں آتی یہ بات ہے کسی صورت میں جزید کا تو باپ بھی حضرت امام حسین کے برابر نہیں آپ کو انسی بات کرتے پھرتے آپ کو آپ کی سمجھ میں آتا ہے کہاں سید شہدہ جو ہے اچھلی دا حلی شباب الجنہ کہاں حضرت معامیہ حضرت علی اللہ تعالیٰ آپ ان کے فضائل کی آپ اس میں بات کرتے ہیں تقابل بھی نہیں اور کوئی آپ اس کے اوپر جب فضیلت ہی دے سکتے حضرت معامیہ کو کیسے آپ جانتے ہیں اس کا باپ وہ آدمی ہے اور جزید کو بھی اس کے بارے میں سارا پتہ تھا اس لیے پوری تاریخ دیکھ لیں کسی اور سے بیعت نہیں طلب کی امام حسین کی امام حسین کی بیعت اور اگر وہ کرتا تو حسات عبداللہ بن زبیر کی بھی ملاکر اسی وقت طلب کرتا کہ عبداللہ بن زبیر نے بھی نہیں کی بیعت جو حضرت زبیر کا بیٹا ہے اور حضور پاک نے اس کے موں کے اندر خود گھٹی لی ہے اس کی طلب کی کیوں نہیں کی کس وجہ سے طلب نہیں کی اس کو پتا ہے عبداللہ بن زبیر کی وہ اہمیت امپورٹنس اور وہ مقام اور سیادت اور قیادت اور وہ مقام وہ درجہ وہ سٹیٹس کسی صورت میں نہیں ہو سکتا جو امام حسین کا سٹیٹس ہے امام حسین کا خاندان جو ہے وہ پوری طور پر سیاست کے اندر انوالو ہے نبی نے جو سیاست کی اب اس سیاست کے پیچھے چلنا چاہیے اور وہ سیاست امام حسین نے بھی وہی کی ہے امام حسین سیاست سے دور نہیں تھے لیکن سیاست امام حسین اور سیاست علی کی بنیاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ادھر کی سیاست کسی اور بنیادوں پر قائم ہے اور وہ قائم کس بنیاد پر ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عبدالرحمن بن نوف نے کہا کہ کیسر اور کسرہ کافروں کی حکمرانوں کی طرح پر تم سیاست کر رہے ہو معاویہ اور تم لوگ برمان اور یزید کی جو تم بیعت لے رہے ہو اور اس پر حضرت عائشہ صدیقہ بولی نہیں انہوں نے کہا ہی نہیں کہ بھائی تو غلط کہہ رہا ہے بلکل صحیح کہہ رہا ہے وہاں سیاست اور طرح ہو رہی ہے آپ کس طریقے سے یاری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے پیچھے کر سکتے وہ حسین ابن علی مجھے قبول ہی نہیں وہ قبول نہیں حسین ابن علی کا وہ چہرہ اور وہ شخصیت جو باطل کے سامنے جھک جائے اور بک جائے اور اپنی آل اولاد اور سب کے سب کو اس کے سامنے مجھے قبول نہیں کیونکہ یہ اللہ کو قبول نہیں اور محمد رسول اللہ کو قبول نہیں آپ کس طرح کرتے ہیں کیسے میں حب کرنوں امام حسین نے کون سا نیا کام کیا جس کی وجہ سے میں ان کے ساتھ پیار کرنوں یہ نیکیاں ابو بکر بھی کرتا ہے عمر بھی کرتا ہے عثمان بھی کرتا ہے علی بھی کرتا ہے اور صحابہ بھی کرتے تھے حسین کی جو نیکی ہے وہ سب سے بڑی نیکی ہے جو سارے حچوں سے بھی افضل ہے وہ قربلا کے اندر جان دینا ہے اس کے علاوہ کچھ اور نہیں حقیقات ہے جان دینا دنیا کے لیے کوئی احسان ہے سردار کس کو بنایا جاتا ہے کون فست آتا ہے جو بھاگتا ہے محنت کرتا ہے ریس الگاتا ہے وہ سب سے اوپر بنایا اس کو فست لے آیا جاتا ہے اس کے گلے میں میڈل ڈالا جاتا ہے باقتیں سارے ہیں باقیوں کو برا کہا جاتا ہے اس کے گلے میں میڈل نہیں ڈالا جاتا ہے حسین نے سب سے بڑھ کر آگے سب سے پہلے قربانی دیا اور اس کے اوپر سارے سعبہ پیچھے رہ گئی یہ کام کرتے ہیں اس دور کے سارے سعبہ پیچھے تھے آپ کسی ہر کی یار باتیں کرتے ہیں آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہاں سے آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں اور کون مولانے مولوی آپ کو پڑھتے ہیں کن طریقوں کو آپ پڑھتے ہیں اور کن کتابوں کو آپ پڑھتے ہیں اور آپ کو نصیب ہی نہیں بخاری مسلم پڑھ لی یہ بخاری مسلم میرے پاس ہے حضرت عمر فروغ نے کہ جن لوگوں نے اسلام کو قبول کیا ہے فتح مکہ کے بعد مولفت القلوب اور طلاقہ ان کا اسلام کی سرداری اور خلافت بنانے میں اور اسلام کی حکومت بنانے میں کوئی حصہ نہیں یہ کیسے حصہ بن گیا کیسے وہ لوگ اوپر آ گئے جس بات کو عمر نے اس زمانے میں جان لیا تھا رسول نے کہا اگر کسی کے دل میں الہام ہو تو میری عمت میں وہ عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے اور کوئی نہیں ہے حسین عمر سے لگ نہیں تھے یہ شیعہ کا مسئلہ جا کر وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ نہیں تھے شیعوں کو کیا بدہ آپ شیعہ رفضیوں کے پیچھے چلیں دفع کریں سارا برباد کر کے رکھ دیا ماتمی آنے بھی سوق ور آنے بھی سنیوں نے بھی شیعوں نے بھی امام حسین نہ سنی نہ شیعہ ہوگا سمکھون مسلمین وہ مسلم تھا اور اول من المسلمین اور سب سے پہلے امان لانے والوں میں تھا جب کربلا کا دور آیا اپنے آپ کو پیش کرنے والا تھا اول المسلمین ہوتا ہے کون ہے ہر دور کا اول المسلمین وہ ہوتا ہے جو پہلے سب سے پہلے حق کی خاطر جان دینے کے لیے تیار ہو جائے مال سے بھی پہلے جان دینے کے لیے تیار ہو جائے جگہ جگہ پر آیا کہ میں اول مسلمانوں میں سے ہوں اول مسلمانوں میں سے یہ اول مسلم ہوتا کیا ہے سارے نبیوں نے کہا کیا میں پہلا ہی ہوتا ہے اس نے کہا میں جیسے بھاگ کر نہیں میں کسی کو آواز ہوں کوئی لڑکا کون ہے جو مجھے پانی پلائے اسی وقت تو سارے میرے طلبہ کے اندر سے بھاگ کر مجھے پانی پلانے والا پہلا کون ہوگا وہ جو میرا سب سے پہلا پیارا شگیدوں کا جو استاد کی اطاعت پر کان لگا کر بیٹھے وہ اول شگید ہوتا ہے وہ پہلا شگید اس لیے پہلا مسلم اپنے دور کا جو ہوا ہے جب جزید کا دور شکل وہ احمام حسین کے لیوہ کوئی آدمی نہیں دنیا کے اندر ہو سکتا آپ جس طرح کہہ سکتے ہیں لائے جس سے باطل کا اپنی غود کا انکار کر دیا اس کے لیے آپ کرتے ہیں اس لیے حسین ابن علی کو تھیوریکل پوری دنیا کے اندر پڑھانا پڑے گا اور اگر میں ایک اجنیسی بنا سکا اور مدرسہ بنا سکا اور میں ان سوشل سائنسی علوم کے مقابلے میں حسین ابن علی ایک پڑھا دوں گا پوری دنیا کی قایا پلٹ دیں گے ہزار ہزار علوم پڑھا رہے ہیں اور ابھی تک دنیا کی قایا نہیں بدل سکی وہی ظلم وہی ستم وہی شور وہی ہنگامے وہی دنیا وہی غربت وہی عوام وہی بے فیصلے وہی بے انصافی وہی بے عدلی کتنے کہ تم علوم پڑھا ہوگے ایک علمیں حسین تم پڑھا لو تم کامجاب ہو جاؤ گے اس علم کو علم الحسین کہتے ہیں حسین کا علم کیا ہے حسین کا علم یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تو اس سے پیار کر جو حسین ابن علی سے پیار کرتا ہے اور اللہ تو بھی حسین ابن علی سے پیار فرما کیونکہ میں حسین ابن علی سے پیار فرماتا ہوں نبی کی وجہ سے علم الحسین پڑھنا پڑھے گا ورنہ اگر نبی کی وجہ سے صحابہ پڑھنے پڑھیں گے نبی کی وجہ سے صحابہ کی توہین اور ان کی بے عظمتی کرنے والوں کے خلاف تحریکیں چلیں گی احتجاج ہوں گے تو نبی کی ہی وجہ سے امام حسین کے دفاع کے لیے کوئی ریلی نکلنی چاہیے اور یہ اگر ریلی میرے بس میں ہوتا افسوس کہ نہ شیعہ نکال سکے نہ سنی نہ بریلوی نہ کوئی اور کبھی مجھے بتائیں ایک ریلی بھی تحریک اہل بیعت کی کبھی چلی کہ یزید کے خلاف کوئی ایک ریلی بتائیں اس سے پتا چلتا ہے کہ امام حسین کو کہتے رگتے چلے جاؤ باقی سب کو چھوڑتے چلے جاؤ یہ اندر کا گوز ہے جو میں آج تا کہ ریلی نہیں نکال سکا جماعت سلامی نہیں نکال سکی تنظیم جس نے خلافت کا کام کیا جو لاکھوں کروڑوں ڈاکٹر سرار سید مدودی ہونا میں امام حسین کے جوتوں پر قربان کردن کو رہ کر سب کو یہ ان کی حیثیت کیا ہے اس حسین کی وجہ سے یہ چمک رہے ہیں ان کی حیثیت اور اوقات کیا ہے آپ سمجھتے ہیں اور وہی تنظیم ہے حسین بن علی کا نام لینا پسند نہیں کرتی اور اس کے بارے میں کوئی پیٹنٹ کتاب نہیں لکھ سکی ابھی تک اور دیدر دیدر کی کتابوں سے کام چلا رہے ہیں اور ابھی تک خلافت معاوی اور یزید لکھے اس کا کوئی جواب دینے والے کوئی نہیں ہیں کوئی یہ بات کریں آپ امام حسین کی جب تک آپ اس کے امام حسین کی نہیں سمجھیں گے مقدمے کو مقدمہ حسینیت اور ایک بہت اللہ کے ولی نے مجھے دعا دی اس سے کہا انشاءاللہ عزیز ہم اہلے بیت رسول ہیں انشاءاللہ ہم اپنے نانے سے کہہ کر تری شفاعت کروائیں گے جبکہ آمد کا دن آئے گا میں حسین بن علی کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں جب حسین بن علی نہیں ہے تو پھر میں کون سے دین کی بات کر رہا مجھے بتا دیں آٹھ جگہ پر قرآن مجید میں اللہ تعالی نے کہا کہ تاغوت تاغوت آٹھ جگہ پر یہ بات کی کہ تاغوت جو اللہ کی نافرمانی سرکشی پر اترہے ہیں ان کے سامنے ڈٹ جاؤ اور کھڑے ہو جاؤ حسین بن علی ان آیتوں کو بولا ہوا تھا کسی دن موضوع بنا کے گفتگو کروں گا تو پتا چل جائے گا مفسر قرآن حسین بن علی کس کو کہتے ہیں کس طرح اس طرح قرآن کی تفسیر فرمائی افسوس کی بات ہے اس لئے حسین بن علی نے جس طریقے سے جس طرح سے امام حسین نے کہ یہ تھیوری پڑھائی جائے تیس طرح یہ تھیوری پڑھائی جائے کہ امو عمر اگر ایک مسلمان حکمران آ جائے تو اس کو کس طرح حکمرانی کمی ہے لیکن اگر اپنا ہی حکمران بے ایمان غلص حمد پر چال جائے ریاست اور حکومت غلص حمد پر چال جائے تو پھر کس طرح اس کے خلاف مضامت کرنی ہے یہ پڑھانا پڑے گا مضامت کرنے کے لئے یہ تھوڑی کہ تلواریں لے کے میدان دی جنگ میں آ جانا ہے امام حسین کی جو مقدمہ اور امام حسین کی جو تھیوری ہے اس کے اتنے سٹیپ میں کہ اگر میں اس کو بیان کرنے پر آ جاؤں تو آپ احران پچاس خطبے تو میں نے لکھ کر رکھے ہوئے اس کے اوپر کیا کرنے چاہیے پچاس خطبے میرے پاس پڑے امام حسین کے جو میں ابھی تک بیان نہیں کر سکا شخصیت حسین کے تناظر میں کربلا کیا ہے یہ میرے سامنے خطبہ دو نئے شخصیت حسین اور کس طرح وہ بنی اور کس طرح تیار ہوئے کتنے اناثر تھے غفاری و کہاری و قدوسی و جبروت یہ چار اناثر ملیں تو بنتا ہے مسلمان اکبال نے کہا تھا وہ کیسے ہسین ابن علی تیار ہوا ہے میرے پاس غفاری اقبال تیرے پاس تو چار اناثر ہیں میرے پاس پچاس اناثر ہیں جس سے حسین ابن علی بنتا ہے آپ حسین ابن علی کو کہتے ہیں کہ اس طرح آرام سے تیار ہو جائے کیوں نہیں وہ اتیار ہو سکا کس کی ماں حسین کی ماں جیسی مجھے یہ بتا دیں آپ سارے کس کا باپ حسین کے باپ جیسا ہے کس کا نانا حسین کے نانا جیسا ہے کس کی گوڑ محمد رسول اللہ جیسی ہے فاطمہ بنتا حسد کی طرح رسول اللہ کی افاظت کرتے تھے چاچی اور کون ہے جو حسین کی نانی حضرت خدیجہ کی طرح ایمان کی بات کر دیں آپ کس طرح کرتے ہیں آپ کو حسین سے محبت کیوں ہے یہ بقاعدہ طور پر ایک موضوع ہونا چاہیے کہ ایمان حسین سے محبت کی اس لیے اس لیے حسین ایک تھیوری ہے اور اس تھیوری کو کرنے پڑنے کے لیے آپ کو اس میں کام کرنا پڑے گا اور اس تھیوری کو کرنے کے لیے ایک بات آپ میری یاد رکھ لیں میں بہت بڑی بات کہنے لگا ہوں اور شاید مجھ پہ اس پر کفر کے فتوے لگ جائے اور کوئی ایک فرقہ بھی مجھے نہ چھوڑے اور سارے مجھے راندائی ترگاہ دے دے لیکن مجھے کہنا پڑے گا اور ایک جملے میں کہنا پڑے گا کہ اس تھیوری کو سمجھنے سے پہلے ان بزدل فقہ لکھنے والوں پہ جو کہتے ہیں کہ ظالم حکمران کے خلاف نہیں اٹھنا چاہیے کیونکہ ظالم حکمران کے خلاف اتنے سے فساد پھیلتا ہے اور زمین برباد ہوتی اس سے زیادہ زمین تو اس وقت برباد ہو جاتی جب آپ نہیں اٹھتے اس سے زیادہ لوگ مر جاتے ہیں اس سے زیادہ لوگ مر جاتے ہیں یہ میرا ان کو جواب ہے اور بزدل فقہ اور بزدل فقیر کہ نہ مشورہ نہ فتوہ ہم نہیں مانیں گے کیونکہ اس مسئلے کے اندر دنیا کے اندر سب سے بڑا فقی امام حسین علیہ السلام اس کے علاوہ کوئی نہیں فقہ امام حسین کو نئے طریقے سے ترتیب دیا جائے تفسیر امام حسین کو نئے طریقے سے تفسیری اور عملی شکل میں ترتیب دیا جائے اور اس کے ساتھ فقہ نے ترتیب دیا جائے ہمیں نہیں مانتے ہیں بزدلوں کی اور جہلوں کی فقہ لکھوئی چاہے کتنی اچھی پرنٹنگ اس کی ہوئی ہو دار السلام سے شپے یا پھر کسی دیو بند سے اور بریلی سے چھپے یا پھر کسی شیعہ اور خاردی اور زیدی سے چھپے یا پھر کسی ناسبی سے چھپے یا کسی وہابی سے چھپے ہم نہیں مانتے ہم نہیں مانتے اس صبح نور کو ایسے دستور کو ہم نہیں مانتے ہم نہیں جانتے کیسے مانجوں میں اس صبح بے نور کو اس دستور کو اس صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا ظلم کی اس رات کو جہل کی اس بات کو میں نہیں مانتا میں نہیں مان سکتا میری رگوں میں ابھی حمیت پاکی ہے میں حلال زیادہ ہوں میری ماں نے مجھے کلمہ شریف پٹ کر دودھ پلایا ہوا ہے اس دودھ کا اثر اچھل اچھل کر باہر آتا ہے کیا کروں میری لئے مسئیبت ہے میرے استاد نے میری گھٹی کے اندر یہ پڑا ہے حریت جب حضرت عمر کے پاس آیا حضرت عمر کے ایک گورنر کے بیٹے نے ظلم کیا ایک عام آدمی پر اور اس آدمی نے جا کر مصر سے حضرت عمر فروغ کو جا کر بتایا کہ آپ کے گورنر کے بیٹے نے مجھے مارا ہے بلا وجہ حضرت عمر نے گورنر بھی طلب کر دیا صحابی تھا عمر بن آس اور اس کا پتر بھی طلب کر لیا اور کوڑا پکڑا کے کہا جتنا تجھے مارا ہے اتنے صحابی کے بیٹے کو مارا وہ تابی تھا یزید کی طرح کا ظالم تھا وہ بھی یہ کہتے دیئے حضرت یزید کو کچھ نہ کہا حضرت محابیہ کا بیٹا ہے تابی ہے یہ تابی کے بیٹے کو چھتن نہیں لگ رہے اور عمر نے کہا اس کے باپ کو بھی لگا جس نے اس کی غلط تربیت کی ہے تو اس نے کہا اس نہیں میں سے ظلم کی اس لیے اس لیے اس کو میں نے مارا حضرت عمر نے حضرت عمر بن آس کہا بیر المومنین لوگ کو جرت نہ دلائیے جیسے آپ یہاں کہتے ہیں رٹ قائم رہنے میں یہی نہ ہو لوگ ہمارے پیچھے پڑ جائیں آپ نے فرمایا جب ان کی ماں نے ازاد جنا تھا تم کون ہوتے ہیں ان کو غلام بنانے والے تم کون ہوتے ہیں یا تو آپ کی ماں نے آپ کو ازاد جنا ہو پھر تو آپ مجھے کہے گا ازاد ماں کے جنے ہوئے جو بچے ہوتے ہیں وہ حسین بن علی کی طرح ہوتے ہیں اگر ہم اپنے ایمان کی طرح جان نہیں دے سکتے ڈر جاتے ہیں اندر داخل ہو جاتے ہیں معافی نامیں ہم لکھ کے دے آتے ہیں اٹھا کے ہمیں ڈالے میں ڈال کے لے جائیں گے وہاں جا کے چھتر مار مار کے ویڈیو بیان ریکارڈ کے ہمیں کروالیں گے لیکن میرے دل کو بدل سکتا ہے تقیہ کیوں ضروری ہو جاتا ہے بعض اوقات اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ آدمی سے وہ ظلم نہیں برداشتے ہڈیاں نہیں برداشت کر جسم میں وہ برداشت نہیں ہوتی لیکن روت میں برداشت کر سکتی ہے اس کو برقرارکنے کے لئے بس آپ کا تقیہ کرنا پڑتا ہے تقیہ کو ادنش یا تقیہ کرتے ہیں چھتر آپ کو جب پڑتے ہیں آپ کی تقیہ ہی کرتے ہیں آپ کے ہزاروں نظریات ہیں حسین بن علی کی فقہ کو پڑھانا پڑے گا لا الہ لا الہ لا الہ صرف اتنی بات اللہ تو بہت دور کی بات ہے پہلے لا الہ کی منزلوں پر تو آجائے کوئی محبود نہیں کوئی حکمران نہیں کوئی محبود نہیں کوئی مشہود نہیں کوئی کچھ بھی نہیں کوئی مقصود نہیں کوئی مطلوب نہیں تیرے سوا محبود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں آپ جو میرا ذکر سنتے ہیں جس کو میں نے آپ کو دیا ہے کہ میری تنہائیوں کا ذکر بچپل سے گیا تیرے سوا مبود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اور تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اب تو رہے بس تادم آخر ورد زبان ہے میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہاں سے مقصود لیا ہوں میں آپ عجیب بات کرتے ہیں مجھے کیا سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں حضرت ناسے گرائیں دیدہ دل فرشے را مجھے کوئی سمجھانے کے لئے آنا چاہتا ہے تو میں تو کہتا ہوں حضرت ناسے گر آئیں دیدہ و دل فرش راہ لیکن کو یہ تو سمجھائیں گے مجھے کیا سمجھائیں گے وہ پہلے تو سمجھاؤ نا تم سمجھ کے آگے ہیں ان کو جو مجھے آ کر سمجھانے لگ گئے تم حسین ابن علی کو سمجھ گئے لا الہ تو تمہیں سمجھ نہیں آتا نفس کے غلاموں حکومتوں ریالوں کے اور دیناروں کے اور دراہم کے غلاموں برسوں اسرائیل کو نہ تسلیم کر کے اب چار نوٹوں کے لئے تسلیم کرنے والوں ظالموں جس طرح سے تم کرو گے تم کرو گے کچھ بھی حسین ابن علی کو سمجھانے کے لئے ہمیں یہ سیکھنا ہوگا کہ حسین نے پوری دنیا کو اس لمحے سے لے کر جب اس نے بیعت سے انکار کر دیا تھا اور کربلا کے میدان تک جب امام کے ساتھی ایک ایک کر کے ان کی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے رہے یہ پوری داستان مسلمانوں کو اس طرح حفظ کرائیں جس طرح قرآن مجید حفظ کرائے جاتا ہے کیونکہ قرآن مجید جو ہے آپ حفظ کراتے ہیں لفظ قرآن مجید کا ترجمہ اگر پڑنا ہے تو اس کو کہتے ہیں کربلا کربلا کہتے ہیں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں تفسیر بتاؤ قرآن مجید کی کیا ہے تو نچوڑ کر اگر کوئی مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے تو کربلا کو تفسیر مان لو کہ اللہ کے لئے سب کچھ قربان کر دو سب کچھ قربان کر دو اس کو کہتے ہیں قرآن کی تفسیر فرس پیرارٹی آف گوڈ اللہ کو پہلی ترجیح دے دو اللہ کو ترجیح دو دنیا میں سب کے کام ہوتے ہیں امام حسین کے بھی کام تھے رسول اللہ کے بھی کام تھے آپ کو یہ الگ کام نہیں روٹی روزی کماتے آپ دنگر ہیں جو کہتے ہیں مجھے فلانی جگہ کام تھا لڑکی کی شادی تھی اس لئے درس سننے نہیں آیا آپ سے اس لئے ملنے نہیں آیا فلانا کام تھا ترجیح دی جاتی ہے کام سارے ہوتے ہیں لیکن ترجیح کس کو دینی یہ بات ہے ساری زندگی کی یہ ہے چھوڑ کر آجیں آپ اللہ ایک دعا کاروبار چھوڑیں اللہ اکبر چھوڑیں چھوڑ کر مسلمی آجیں کیا کرنا ہے کاروبار آپ کرنا ہے جب خدا نے کہ ترجیح دینے کے لئے یہ حسین نے ترجیح دی یہ اللہ رب العزت کو اس لئے یہ سب سے پہلے اور یہ پڑھایا جائے سکھایا جائے کہ ایک غیر قانونی استبداد حکومت استبدادی حکومت کے سامنے مضاحمت کیسے کرنی ہے یہ پہلا چیز ہوگی اور پھر یہ پڑھانا چاہیے کہ اس کی قیمت کیا عدا کرنی پڑے گی اگر تم لوگوں کو اگر تم وہ نظام لانا چاہتے تو اس کی قیمت کیا عدا کرنی پڑے گی اس کے لئے کربلا کے در جگہ جگہ کٹے ہوئے لاشیں دکھائے جائیں گے جلی ہوئی تنابے دکھائے جائیں گی بچوں کو روتا ہوا دکھاؤ گے جل کے ہاتھ بانتے ہیں یزید کے دربار میں اور ابن زیاد کے دربار میں اس کے اندر تمہیں وہ کٹا ہوا سر دکھانا پڑے گا جس کو بوسا گاہ نبوت کہتے ہیں اور جو عبیداللہ کے پاس لاکھ رکھتے ہیں وہ چھڑیاں مارتا ہے اس کو دکھانا پڑے گا آپ کیسے کہتے ہیں اس کی قیمت آپ کو بتانی پڑے گی کہ وہ پوچھتا ہے ہاو مچ یا ہاو میں نہیں پوچھتا ہے ہوتا ہے وہاں امیرِ جماعت کا سر کٹے گا دقوعت سرار کا سر کٹے گا سراجر حق کا سر کٹے گا امیرِ تحریکِ اسلامی ڈاکٹر سید زادہ سین zijn کا سر کٹے گا حضب تحریر والے کا سر کٹے گا ان کے سر کٹ کر یہ لائے جائیں گے وقت کے فیرونوں کے سامنے اور ان کے سامنے کٹے گا ان کے جتنے ماننے والے وہ سب کٹ کٹ کر بھیچ دئیے جائیں گے امام حسین کے جبتے ماننے والے اور وہ اٹھا کر پھینک یہ اس کے قیمت ہے کربلا کی آپ کے کام بند ہو جائیں گے آپ کی روزی روٹی جاتی رہے گی آپ کی منصب روہ دے جاتے رہ جائیں گے آپ اپنے احدوں پر قائم نہیں رہیں گے ادھاتا رہے گا یہ سارا کام ایک ایک کر کے اور پھر اس کے بعد آپ کو وہاں پر دکھانا پڑے گا کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونا کتنا ضروری ہے یہ بتانا بھی بہت ضروری ہے آپ کہتے ہیں ظلم کے خلاف کھڑے ہونا تو ضروری ہے پر اتنا ضروری نہیں بچے پالنا زیادہ ضروری یہاں جماعت اسلامی کے ایک صاحب مجھے ملنے کے لئے آتے تھے میں نے ان سے کہا یہ دین کا کام کرنا ضروری کہتے ہیں رزقِ حلال کمانا ضروری ہے میں نے کہا رزقِ حلال کمانا کر اس کو حرام جگہ پر جو آپ صرف کریں گے اس کا جواب دینا بھی ضروری ہے کیونکہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ ابنِ آدم جب میرے سامنے کھڑا ہو جائے گا تو ایک قدم بھی ہلانی پائے گا جب تک یہ نہ بتا دے مال آیا کہاں سے اور گیا کہاں پر عمر کتنی پائی تھی اور تم نے ضائع کتنی کر دی اور علم جو آیا تھا اس پہ عمل کتنا کیا یہ پانچ سوال جب تک تم لوگ کے حال نہیں ہو جائے گی اتنی دیر تک اللہ نے فرمایا ابنِ آدم آدم کا پتر اپنی جگہ پہ وزن ایک پاؤں سے دوسرے پاؤں پہ بندہ تھا کہ جاتا ہے نا تو ادھر ڈالیتا ہے اتنا وزن بھی نہیں ڈالے گا اس طرح کھڑا رہا ہے پہلے جواب چاہیے کیسے جواب دیں گے کیسے جواب دیں گے آپ آپ کے پاس جواب بڑے کوئی کھڑے ہوئے ہیں وہاں جائیے گا جناب پتا چلے گا شہنشاہوں کے شہنشاہ پچاس ہزار سال کے دن میں آپ کو سامنے کھڑا کر کے رکھیں گے پچاس اگر اتنا ساو سان ہوتا تو ایک منٹ میں کر کے فارق کر دیں غصہ ہی نہیں جانا اللہ کا اتنے سالوں اتنا غصے میں بٹھا ہوگا میری زمین پر حضر مچا کر آگئے تم لوگ ویڈس اپ اور فیس بکوں کو چلا چلا کر تم نے اسے انید پھر آئی ہے دنکہ کوئی کام نہیں کیا بندہ تیار نہیں کیا کرنسی چلانے کے لیے کوئی نہ کوئی کارخانہ تو بنانا پڑتا ہے سونا بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی کارخانہ تو بنانا پڑتا ہے گاڑی بنانے کے لیے کارخانہ بنانا پڑتا ہے چھوٹا سا پنکھا جلانے کے لیے کارخانہ بنانا پڑتا ہے حسینی بندے تیار کرنے کے لیے کارخانہ کیوں نے تیار کیا کہاں تھا وہ کارخانہ تمہارے بڑے بڑے گھر ڈیڑھ کلوڑ کا گھر دس کلوڑ کا گھر پانچ کلوڑ کا تین کلوڑ کا گلے میں ڈال کر خدا جہنم میں پھینک دے گا اور دس لاکھ والے کا گھر بھی پھینک دے گا خدا سوشلسٹوں کا خدا نہیں خدا سرمایہ داروں کا خدا نہیں ہے کہ غریبوں کو چھوڑ دے گا امیروں کو پکڑ لے گا یا امیروں کو چھوڑ دے گا اور غریبوں کو پکڑ لے گا اللہ کہہ یہ قانون نہیں ہے خدا ان دینہ انداللہ الاسلام خدا کی نظیق اسلام ہے یہ ہے حسین ابن علی کی کے مضاحمت کیا کریں گے اور کس طرح ہونا اور اس میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ مضاحمتی تحریک کے اندر لوگ کس طرح بے وفائی کر جاتے ہیں منزل ان کو ملی جو کافلے میں بیتا تھے پاکستان کے اندر کیا ہوا کیسے بے وفائی کر جاتے ہیں چلتے ہیں میرے ہاتھ پہ کئیوں نے بیعت کی تھی محلانہ کمیشن لے کر ہم چلیں گے ایک ہاتھ پہ دوسرا ہاتھ ممبر پہ مسجد میں محلوی صاحب کی ممبر پہ اندر قسمیں کھائیں سب نے آج ان میں سے ایک آدمی نہیں ہے میرے ہاتھ پہ کی تھی میرا ہاتھ رہ گیا اب باقی سارے ہاتھ ختم ہو گیا یہ ایک چھوٹا سے کام کی تحریک کے لیے ہم چلے تھے تو یہ صورتحال ہو گئی حسینی محلوی تو بڑی دور کی بات ہے آپ کونسی بات کرتے ہیں کونسی بات کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں کیونکہ اندر اور کچھ کروٹ لے رہا ہوتا ہے مجھے مسجد کی کمیٹی میں شامل کرو میرا اتنا نام لو میرا چندہ لو میرے ممبر پہ بیٹھ کے دس سر پہ دعا کرو دعا نہیں کی تو ہم جا رہے ہیں نام نہیں لکھا ہم جا رہے ہیں سر پرستی بنائے ہم جا رہے ہیں خطبہ لیٹ ہو گیا ہم جا رہے ہیں آپ نے میرا نام کیوں نہیں لیا اس میں ہم جا رہے ہیں آپ نے دائیں طرف نہیں بٹھائے ہم جا رہے ہیں آپ نے مجھے نائب امیر بنا دا تھا ہم جا رہے ہیں آپ نے میری باتیں سنی 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 ہم جا رہے ہیں دفعہ دور جائیں جن کو چھوٹی چھوٹی مسجدیں نہیں چلا سکتے وہ حسینی کربلا یونیورسٹی کیسے چلائیں گے دی یونیورسٹی آف کربلا ایک یونیورسٹی بنائی ہے جس کے اوپر لکھا دی یونیورسٹی آف کربلا شیعہ ڈگری کالج تو لکھناؤں میں ہے سنی ڈگری کالج تو لکھناؤں میں ہے کربلا یونیورسٹی ابھی دہ کسی نے نہیں بنائی ہے کربلا یونیورسٹی بنائی ہے آپ کو پتا چلے ایک یونیورسٹی کا نام کیا لکھا ہے سعودی عرب کے اندر جامعہ یزید ابن معاویہ یزید ابن معاویہ یونی ایسٹی جامعہ مروان بن حکم مروان ظالم جس نے حضرت اللہ کو شہید گیا اس کی یونی ایسٹی جامعہ حجاج بن یوسف جس نے ایک لاکھ پچیس ہزار تابعین کو زبا کرا دیا اس کی یونی ایسٹی جنہوں کی یونی ایسٹی ہیں بن رہے ہیں آپ ان کو اسلامی میں خود دیکھ کر رہا ہوں وہ یونی ایسٹی ہیں میں اس گناہگار آنکھوں سے جدہ میں پھر کے میں نے یونی ایسٹی ہیں دیکھی آپ کس طرح کی بات کرتے ہیں پتا نہیں چلتا ہے ہوا کے چھٹکی پھینکنے سے ہوا کا روح نہیں بتا جاتا کہ کدھر کو جہنیے جا رہی ہے کدھر کو جہنیے جا رہی ہے اس لیے یہ پڑھانا پڑے گا اور پھر یہ بھی پڑھانا پڑے گا کہ حکومت اپنے اہلکاروں کو کس طرح قیمتی عہدوں کا لالچ دے کر اپنے ساتھ وفاداری کرنے پر مجبور کرتی ہے کس طرح سے کرتی ہے یہ مجبوری کرتی ہے اور پھر یہ بھی پڑھانا پڑے گا جو لالچ میں نہیں آتے ان کو کس طرح سے ڈرا دھمکا کر بچے بیمی اٹھا کر بلیک میل کر کے ان کو اپنے ساتھ ملایا جاتا ہے یہ بھی پڑھانا ضروری ہے آپ کو یہ بھی بتانا پڑے گا آپ کو بتانا پڑے گا کہ جب حسین ابن علی کو میدانِ کربلا میں بیعت کی پیشکش کی گئی یہ کس لیے انکار کیا تھا امام حسین نے جان کیوں نہیں بچائی یہ بھی پڑھانا پڑے گا امام حسین جان بچا کر کے اپنا ایک مدرسہ بناتے وہاں کاری رکھتے صرف اور ناہ پڑھاتے منطق پڑھاتے معقولات پڑھاتے علمِ حدیث پڑھاتے تفسیر پڑھاتے اور حکمرانوں سے لے لے کے زکاةیں اور چندے اور آپ کا گند ماند میل کچیل کھلا کے بے غیرت بے حمیت اور بے شائصنا بچے پیدا کرتے جو آج امام حسین کی مخالفت کر کے داریاں رکھتے سٹیجوں پر بیٹھے ہوئے مخالفتیں کر رہے ہیں انہوں نے صدقے کی روٹیاں کھائی ہوئی ہیں خیراتوں کی روٹیاں کھائی ہوئی ہیں اپنے ہاتھ سے کمائی کی ہوئی کھاتے تو آج یہ ان کے اندر غیرت اور حمیت ہوتی ہمارے باپ نے جب مدرسے میں میں نے پہلی دفعہ پڑھنا شروع کیا تھا تیر مہینے کی چھٹیوں میں میں مدرسہ چلا جاتا تھا تو سامنے میرے باپ کی دکان کی اور سامنے مدرسہ دامنے سامنے اس نے کہا ایک شرط ہے مدرسہ کے اندر جا کر کہ تم کبھی بھی وہاں کا کھانا نہیں کھاؤگے کھانا تم نے میرے پاس آ کر کھانا ہے ہمیں ایک کا پتہ تھا ہمارے باپ کیسے لیے روکتا ہے وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ مدرسے کا کھانا کیا کرتا ہے کیا کرتا مدرسے کا کھانا کیا اثر کرتا ہے آپ کو کیا پتہ لوگ آپ کی ہمیت کے ساتھ کیسے کھیلتے ہیں یہ عمرہ اور بڑے بڑے دولت مند اپنے سود کے اور حرام پیسوں سے آپ کو چلدہ دے کر آپ کا ایمان خرید لیتے ہیں اللہ کے ایک ولی کے پاس گیا ایک آدمی گیا اور کھانا ان کو دیا کھانے کے لیے انہوں نے کھایا کھایا کھانا اللہ کے ولی نے اور اس نے کہا ایمان میرے لیے دعا فرما دے آپ نے اس کے لیے جب دعا کی تو کچھ عرصے کے بعد اس نے کہا آپ کی دعا اس طرح قبول ہوتی تھی فوراں اثر ہوتا تھا تو دعا اس کی بیماری کے متعلق تھی کوئی اثر ہی نہ ہوا انہوں نے فوری طور پر اپنے حلق میں انگلی ماری اور الڈی کر دی ساری قیب باہر نکال کر کر دی فرمایا یہ دعا قبول نہیں ہوئی ہے یہ کوئی حرام کا لکمہ چلا گیا جو جس کی ویسے خدا نے دعا قبول نہیں کیا آپ کے ملانے دعا کرتے ہیں یا اللہ ان کے رزق میں اضافہ فرما یہ جو حرام کی ملے لگی ہیں ان میں اضافہ فرما ان کی حرام کے کاموں میں جو ہے وہ برکت آف فرما آپ کیسے پکریں گے لنبی دعا کرتے ہیں ان کے لئے ان بدماشوں اور گنڈوں اور موالیوں کے لئے آپ دعا کرتے ہیں اس بدماش امام کے لئے جو اپنے کام میں برکت کا ایک حصہ نکال کر آپ کو پکڑا جاتے ہیں 99 حصہ اپنی اولادوں کی شادیوں پر ناچ گانے کے اندر صرف کرتے ہیں یہ آپ کو پکڑتے ہیں جو بہنوں کا حصہ نہیں دیتے اور مال کھا جاتے ہیں امام نے اگلی ڈالی اپنے اپنے گلے کے اندر نکال دی اور کچھ ہی دیر کے بعد وہاں تھوڑی دیر بیٹھ کے صاف کر کے نماز پڑی خدا سے توبہ کر کے دعا کی یا الہی میں نے حرام کا مال نکال دیا اس کے فالج زدہ بازو کے لئے میں نے دعا کی تھی قبول نہیں قبول فرما تھوڑی دیر کے بعد بازو ہلنے لگ گیا ہلنے لگ گیا اللہ نے کہا حرام کا مال نہ لائیں ہمارے پاس حرام کا مال رکھیں اپنے گھر میں رکھیں آپ اپنے پاس ہی رکھیں استعمال کریں اپنے گھر میں ہم اپنے حالات کمزور ہو جائیں گے موڑے ہو جائیں گے کیا ہو جائے گا مر ہی تو جائیں گے اگر کھانا نہ ملا لیکن واللہ ہو یارزکو بھینیاں شاہو بغیر حساب کہاں جائے گا جب مخلوق کو بغیر حساب دے رہا ہے تو عالم کو کیوں نہیں دے گا حساب والا بھی نہیں دے سکتا حساب میں تو دو روٹیاں صبح تفیار شام کھانے کیلئے اللہ یہ دینے پر قادمی کتوں گلوں کو روٹیاں دے مچھلیوں کو روٹیاں دے جانوروں کو روٹیاں دے کیڑوں کو روٹیاں دے درختوں کو روٹیاں دے مچھلیوں کے پاس روٹیاں جائے کافر اس کی روٹیاں پیاش کریں اور مومن کو وہ بکھا رکھیں یہ کیسا خدا آپ کی نزدیک ہے جس پر آپ کو تو وقل ہی نہیں رہ گیا ہے تو یہ درادم کا کرتے ہیں ان علماء کو پیدا کرتے ہیں یہ ان کے پاس ہوتی ہے اور پھر یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ جب حکومت غلط سمت میں چل پڑتی ہے تو ضروری نہیں کہ اس کے سارے ریاستی اہلکار بھی آپ کے خلاف ہوں کوئی پتا نہیں پڑھایا جائے کوئی حر بھی تو ہو سکتا ہے جو جانتا تو ہو لیکن حوصلے نہ پڑھ رہے ہوں کچھ پتہ نہیں این وقت شہادت میں وہ آ جائے اور مارکہ لگا ہوا ہو اور آ کر کہے میں ہی تو گناہ گار ہوں جس کی انفرمیشن پر آپ پکڑے گئے تھے میرا ضمیر جاگ اٹھا ہے اس سے بھی بے خبر نہ ہوا جائے اس سے بھی بے خبر نہ ہوا جائے اور پھر یہ بھی دیکھا جائے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھ جو لٹا پٹا کافلہ تھا اس لٹا پٹا کافلہ جو پیچھے چھوڑ گئے ہیں وہ پیچھے رہنے والے لوگ بھی طاقت اور ظلم کے باوجود کوفے تک بھی جا سکے اور جزید تک بھی جا سکے چل کر کے یہ بھی ایک تربیت کا طریقہ کار ہے کہ کچھ لوگ جو رہ جائیں وہ اس مشن کو دنیا میں بتائیں کہ کیسے کٹے ہیں کوئی زینب ہو کوئی امی کلسوم ہو کوئی رباب ہو کوئی حضرت امام زین العابدین ہو کچھ ایسے بھی جو اگر بچ جائیں کسی طریقے سے ان کو پڑھا کر جائے کہ اگر پیچھے اس طرح کے معاملہ ہو جائے کہ تم رہ جاؤ تو وہ پھر ماتم 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 نہ کریں وہ عورتیں وہ بال نہ مکھیریں وہ اٹھ کھڑی ہوں وہ چاہے عورتیں ہی کیوں نہ ہوں کمزور ہوں وہ تو جائیں اپنے گھر کی عورتوں کی تربیت ایسی کر کے جائے ایسی نہیں کر کے جائے کہ جو آپ سے مال طلب کرتی ہر وقت امام حسین کی بیوی بول لی نہیں کہ تم نے تو میرے سارے بچے مروا دیئے بول لی نہیں زینب بول لی نہیں کہ بھائی میرے دونوں بیٹے آپ پر قربان کس لیے حضرت حسن کی بیوی امام حسین کی بابی بول لی نہیں کہ تم نے میرے تینوں بھتیجے کس لیے گوا دیئے تو میرا شریکہ تھا مروا دیا امام حسین کے چھے ستیلے بھائی بولے نہیں نہ ان کی بیویاں بول لی ہیں بہا وجہ گھر میں نہیں بول لی سب ایک تھے بنی حاشم ایک تھے کیونکہ حق ایک تھا اور حق کا امام بھی اس وقت ایک تھا اس وقت سے نہیں بول لیں اس لئے آپ کون سی حسینیت ہمیں پڑھانا چاہ رہے ہیں اور یہ بھی اس وقت دسویں سبق یہ پڑھایا جائے کہ حکومت جتنی بھی طاقتور ہو جائے یاد رکھنا جب وہ اپنی اخلاقی اتھارٹی کھو بیٹھتی ہے تو وہ مٹھی بار لوگوں سے بھی شکست کھا جاتی ہے یزید کی حکومت اخلاقی طور پر برباد حق رہ گئی تھی اس لئے بہتر لوگوں سے شکست کھا گئی کیونکہ پیشری دفعہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہے داستانِ کربلا فقط اتنی مختصر ایک تھا یزید اور ایک مولا حسین ہیں بچا کون امام حسین بچے وہ مٹھی بار آج بھی ہیں وہ یزید اور اس کے لشکر کے کچھ نہیں ہیں اتنی ہے ان کو بتائیں کہ ہم ہمارے مر جانے سے حق نہیں مرتا مودودی نے کہا تھا مصیبتِ حق پر نہیں آتی اہلِ حق پر آتی ہیں اتنا قیمتی جملہ لکھ لیں کہیں جا کر لکھ لیں اس لئے یہ تھیوریکل اگر انسین کو اس طرح نہ پڑھایا گیا جس طرح کے سارے نظریے اور شیعہ نہیں پڑھا سکتا یہ مادیدہ میں رکھ لیں لکھ لیں رافضی شیعہ نہیں پڑھا سکتا یہ لکھ لیں یہ لکھ لیں برباد ہی اس نے کیا جس نے سبیلیں لگا لی یہ کر لیا وہ کر لیا وہ تو بڑا پیچھے رہ گیا حسین کی جو پیاس ہے وہ پانی کی پیاس نہیں ہے وہ اللہ کے نظام رکونتِ جہاں سے حسینی پیاس کی تسکین ہو جائے حسین کا جنڈا بلند کرنے کے لیے حق کا جنڈا بلند کرنا پڑتا ہے جس کی تمہیں ابھی تک خبر ہی نہیں کہ اس کے لیے کیا کیا قربانیاں دی جاتی ہیں حسین کی قربانی کو بیچ کرنا کھاؤ اور کوئی سننی بھی نہیں لگا سکتا سننی بھی نہیں کیونکہ سننی دوسری طرف سے اوروں کو بچا کر یزید کو بچا کر حسین کو بھی ساتھ بچانا چاہتا ہے کہ میں ادھر بھی ایمان رکھنوں ادھر بھی ایمان رکھنوں یہ اس طرح نہ سن سکتا ہے آپ کیسے کر سکتے ہیں یہ سارے کام مجھے بتائیے میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ یہ سارے کام کیسے کر سکتے ہیں اگر تو یہ آپ سارے کام کر سکتے ہیں پھر تو میں ٹھیک ہے میں آپ کو کہتا ہوں کیا آپ کریں اس لیے کیسے ممکن ہے دو موڈل میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں کہ ایک موڈل تو پڑھایا جاتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ حکومت کیسے کی جائے لیکن اگر مسلمان حکمران ہی بدل جائے تو اس کے خلاف مضاحمت کیسے کی جائے یہ نہیں پڑھایا جا رہا یہ ہے پڑھانے کی چیز جو دنیا کو پڑھائی جائے حسینی مقدمہ ہے اس مقدمے کو ناسمجھنے کی وجہ سے ناسبیت پیدا ہو رہی وہ سمجھتے ہیں آپ کیا کہیں آپ کو یہ مقدمہ سمجھانا پڑے گا اگر آپ اس مقدمے کو نہیں سمجھائیں گے تو آپ کے پاس کیا ہوگا صاف تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ بغیر مسلمانوں کے مشورے کے جو آجمی بھی آئے گا قطر کر دیا جائے گا کوئی مشورہ دی مسلمانوں سے ہوا بس اوپر لاکھیں بٹھا دیا نہیں تھی وہ چاہتے تھے کہ امت کے اندر بگاڑ نہ پڑے تو بگاڑ تو اس سے زیادہ پڑ گیا حضرت معاویہ کا ایک اسنحات علی کے خلاف تھا آپ کہتے ہیں اس پہ بھی سواب ہے اس پہ بھی سواب ہے دیتے رو سواب تمہاری کونسی بات ہے جس کو چاہتے ہو سواب دے دیتے ہو اتنی سی غلطی مولانا احمد رضا خان سے ہو جائے تو کافر مولانا قاسم نوٹوی سے ہو جائے کافر اہل احدیسوں سے ہو جائے کافر شیعوں سے ہو جائے کافر زیادیوں سے ہو جائے کافر کسی صوفی سے نکل جائے کافر اور کسی اور سے ہو جائے تو اس کو سواب ملے گا چھوٹی چھوٹی غلطیاں معاف نہیں کرتے بڑے بڑے جو کام ہو گیا اور ان میں غلطیاں ہو گئی کب ہم نے کہا ان کو کافر کہیں کب ہم نے ان کو کہا کہ ان کو لانت کریں یا تانو تشنی کریں لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں انڈیا سے مجھے ایک نوجوان نے لکھا ہے کہ آپ اس کے بارے میں کیوں نہیں کچھ پڑھاتے بتائیں حضرت معاویہ کی کیا حیثیت ہے اسلام کے اندر ابھی تک آپ کا نظریہ سامنے نہیں آیا ہے وہ کیا تھے اور کیا کر گئے صحابی رسول ہیں کاتبے وہی بھی چلو مان لو آپ ان کو آپ ان کے لاکھوں فضائل بنا لو پر بات تو وہی ہے ایک ڈرائور ہے نیک ہے متقی ہے پر ہیزگار ہے اچھا ہے لیکن گاڑی گاڑی میں مار دیتا ہے لجا کر کے تو آپ کیا کر کے اس کی جو گاڑی ماری ہے اس نے اس کو چھوڑ دیں گے کہ یہ متقی ہے اس لیے چھوڑ دیں نیک ہے اس لیے چھوڑ دیں تو آپ کہتا کہ وہ متقی نہیں ہے بھئی گلتی ہوئی اس سے لگی جیسے بھی لگی گلتی سے جان بوچ کے ماری ریس جوش میں آ گیا جا کے اس نے کہا اس سے مجھے جوش دلا ہے میں بھی گاڑی مار دوں یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ جوش میں آ گیا یا یہ ہو سکتا ہے کہ پوری تو کوشش کی لیکن جا کے لگ گئی لیکن دونوں میں سے چیک تو کرنا پڑے گا بھی اصلی معاملہ ہوا کیا ہے انویسٹیگیشن تو کرنے پڑے گی دوسرا گاڑی والا کہتا ہے میرا نقصان ہوا ہے مجھے نجا یہ پیسے امت تو کہتی ہمیں خلافت چاہیے آپ بتائیں نا کہا خلافت کہاں سے ٹوٹی کہاں جوڑی اور کدر کو گئی اور کون لائے اور کس نے کھایا کس نے بجائے بتائیں نا امت کو بتائیں اللہ اکبر اللہ اکبر یہ معاملے اس طرح کی اتنے آسان نہیں ہیں یہ عشق نہیں آسان بس اتنا سمجھ لیجئے اکاک کا ہے دریا اور ڈوب کے جانا ہے عساق کے دریا کے اندر ڈوب کر جانا پڑے گا دوسری سمج یہ آپ کا دریا اوپر اوپر سے تیہ نہیں ہونا یہ اللہ سے عشقی داستان ہے اور آپ کو کیا ہتا عشقی داستان آپ نے تو ایک عورت کے ساتھ عشق فرمایا ہوگا جس کے ساتھ جسمانی جس وقت ضرورت پوری ہوگے تو عشق ختم ہوا لو عشق پورا ہوا چلو ہم کپڑے پہن لیتے ہیں آپ کا ایسا عشق ہے خدا کے عشق کے اندر تن سر تن سے جدہ ہو جاتا ہے جسم کا کیمہ ہو جاتا ہے اور آگ کے چھولتے ہوئے تیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے اور خدا کے عشق میں رسول اللہ نے بتایا کہ آروں سے پکڑ کر سر سے چیر دیا جاتا ہے اور خدا کے عشق میں رسول اللہ نے فرمایا کہ میخیں ٹھوک دی جاتی ہیں خدا کے عشق میں رسول نے فرمایا جسم کی خال ادھہڑ دی جاتی ہے خدا کے عشق میں کٹ کے لاشا حضرت حمزہ کا ٹوٹے ٹوٹے ہو کر آتا ہے بندے کا کلیجہ ہند جیسی عورت چبا جاتی ہے یہ خدا کا عشق ہے آپ عشق خداوندی اور محبتِ الٰہیہ کے اندر ہم سے گفتگو مانتے ہیں محبتِ الٰہیہ تسبیح پھیرنے کا نام نہیں ہے محبتِ الٰہیہ خدا کی محبت میں گم ہو جانے کا نام ہے یہ عورت چھوڑنی یہ بچے چھوڑنے یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے اللہ کے ہاں یہ تو اللہ کے ہاں کچھ نہیں ہے اللہ کے ہاں کچھ نہیں اللہ سے پیار کچھ اور ہے تحجدیں پڑھنا اللہ سے عشق نہیں ہے اشراک اور چاشت پڑھنے کا نام عشق نہیں ہے تو عشقیں چھوٹے 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 مدارد ہیں جیسے ایک سیڑھی جا رہی ہے اور اس کے نور کی سیڑھی ہو آپ اس کے ابھی پہلا سیبوں کی نہیں چڑھیں ہیں جو ذکر کرتا ہے نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے یہ پہلا عشق نہیں ہے یہ تو ابھی کھڑا ہونا ہے وہاں پر چڑھنا تو بڑی نور کی بات ہے ایسے نہیں ہو سکتا جب میں نقد کرتا ہوں تو اس میں بیسیوں جماعتیں لوگ آتے ہیں ان میں بلا شبہ بڑے بڑے نیک لوگ بھی ہوں گے جو کرتے ہوں گے شاید ان کو حق کا راستہ نہ نظر آتا ہو کہ اب اس جماعت کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے حل ہے ان جماعتوں سے الگ ہو جاؤ کوئی تربیت کرنے والے کے پاس آؤ جو تمہیں بتائے جو تمہیں پڑھائے جو تمہاری نسلوں کو سمجھائے کہاں سے کام کا آغاز کیا جائے گا لوگوں کے دلوں میں امام حسین زندہ تھے زندہ ہیں زندہ ہی رہیں یہ اندر چھپ چھپ کر باتیں کرتے ہیں یہ سامنے تو آئیں لیکن کیا ہے یزیر سے بھی مراسم اور حسین کو بھی سلام یہ کیسے ہیں شیخ علیہ السلام یہ ہے بغز اندر رکھ کرنے جی امام حسین سے غلطی ہو گئی یزید کو پتا نہیں تھا کیوں نہیں کہتے یزید سے ہی غلطی ہوئی اور اس کو سب کچھ پتا تھا اسی کے کہنے پر امام حسین کے ساتھ یہ ہوا یہ کہیں ادھر غلطی نہیں نکال لی ادھر غلطی نکال لی حضرت عمر نے غلطی نکال لی صحابی کے بیٹے میں یہ غلطی نکال رہے ہیں صحابی میں اور اہلِ بیعت میں تو یہ تو حضرت عمر کے بھی کچھ نہیں لگتے جی ہمیں حضرت عمر کا استحاد پسند ہے ان کا حکومت پسند ہے حضرت عمر نے تو کہا کہ بغیر مشورے کے بنے گی تو قتل کر دیں گے کس نے مخالفت کی یزید کو نامزد کر کے اور اس کی حمایت کر کے مخاری مسلم کو جھٹلاو گے ہمیں کہتے ہیں آپ کا قرآن ٹھیک نہیں عربی ٹھیک نہیں فارسی ٹھیک نہیں آپ کا تو سب کچھ ٹھیک ہے آپ کا قیدہ ہی ٹھیک نہیں آپ کے دل میں بغزِ اہلِ بیعت ہے رسول فرما گئے صحیح احادیثِ صحیحہ کے اندر کہ بیت اللہ کے اندر جائے ملتظم اور حجرِ اسوت کے درمیان کھڑا ہو کر بھی نماز پڑے پھر بھی اگر اہلِ بیعت کا ادر بغز رکھا ہے اللہ وہ قبول نہیں فرمائیں گے اس کا مطلب ہے کہ ایسے لوگ آئیں گے ملتظم پہ بھی جائیں گے حجرِ اسوت پہ نماز ادا کریں گے ما شاء اللہ و کان اللہ رکھیں گے اور وہاں پہنچیں گے اور عربی بھی آتی ہوگی اور نماز بھی پڑھتے ہوں گے لیکن قبول نہیں ہوگی کیوں؟ دلوں میں بغزِ اہلِ بیعت ہے جیسے ٹیسٹر لگایا جاتا ہے میں اس طرح اور پتہ چلتا ہے بجلی آتی ہے یا نہیں آتی اسی طرح علی اور حسین ٹیسٹر ہیں ہر بندے کے ذرا لگا کے چیک کر لیں آپ کو پتہ چل جائے گا اگر تو علی کے بارے میں محبت ہوئی تو ایمان کی اندر جو شما جل رہی ہے وہ باہر بھی ٹیسٹر کے ساتھ نظر آئے گی اگر اندر کرنٹ نہ دوڑتا ہوا ٹیسٹر نہیں چلے گا اندھیرہ ہی اندھیرہ ہوگا اس کا دل نہیں شیطان کی اماج گاہ ہے وہاں اللہ کا نوع کٹھا نہیں ہو سکتا ہم سے پوچھتے ہیں یہ ساری چیزیں ان کو تو اتنی سی ہوا بھی نہیں لگی اس علم کی جو علم ہم آپ کے سامنے اتنی سی آپ کے سامنے رکھتے ہیں کیوں یہ در اہل بیعت نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا در ہے ہم حضور علیہ السلام سے دین لیتے ہیں نبی کی حدیثوں کے ذریعے ہم چلتے ہیں ہم اپنے اجتہادات کو نہیں استعمال کرتے اجتہاد کرنا ہے تو اس شیعہ کا کرو جو رسول کے دور میں جس کی نبی تلیم نہیں دیکھے گیا یہ کہتے ہیں میرا نبی تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کہتا ہے پیارے نبی ان کو کہہ دے اليوم اکمل تو کم آج تم پر تمہارا کیا کر دیا مکمل دین کر دیا واتمم تو اور پورا کر دیا لیکم نعمتی اپنی نعمتی تم پر پوری کر دیا دین مکمل ہو گیا تھا اب کونسا آپ نے ہمیں اجتہاد دکھانا ہے کونسا اجتہاد ہمیں دکھانا ہے یہ اجتہاد آپ اپنے پاس ہی رکھیں یہ جب اجتہاد ہے کہ ایک دشمنے دی آکے حسین سے لڑے اور خطا کہیں اس کو یہ خطا کہہ رہے ہیں خطا تو ہوتی کہ پتہ ہی چلا کب تلوار چل گئی دیرہ تھا کچھ تھا سامنے نواز رسول کو قتل کر کے بوٹیاں بوٹیاں کر دی اور ابھی نہیں کاٹ کے سر لے گئے اور ابھی نہیں ہٹے اور وہ مکی بیٹھا ہے دنگر مکی مکہ کے اندر بیٹھا کہتا ہے میں پچاس ساٹھ سال سے لال داڑی والے کو دیکھیں وہاں بیٹھا کہی جا رہا ہے کہ حضرت حسین کا سر ہی نہیں کٹا بخاری شریف نہیں جس نے پوری پڑھی آپ کیا بات کرتے ہیں کہتا ہے سر ہی کٹا ہی نہیں یالا بخاری شریف کیا کہتی ہیں سر کٹ کے تھال میں رکھ کے کربلا سے کوفہ لائے گیا ایک شہر سے دوسرے شہر لائے گیا اور دربار ابن ابھی زیاد کے پاؤں میں رکھا گیا ابن زیاد کے اور اس نے چھڑیاں ماری یہ کہتا ہے چھڑی بھی ماری ویسے ہونٹوں کو لگائی تھی تو ویسے ہونٹوں کو کیوں لگائی اور امام حسین کے حسن کے بارے میں کوئی بات کی راوی کہتا ہے تو حضرت اینس کہتے ہیں چھڑی اٹھا لے میں نے رسول اللہ کو ہونٹوں کو بوسا لیتے ہوئے دیکھا ہے تو صاحبی کو کہنے کی کیا ضرور تھی جب وہ حسن کی باتیں کر رہا تھا امام حسین کے حسن پر اس نے تان کیا یعنی رسول اللہ کے چہرے پہ تان کیا آپ کے بات کہتے ہیں بہانے بناتے ہیں یہ سارے اب وہ ان کو یزید کہیں کا چھوڑ کے نہیں گیا یقین جانے یزید ان کو کہیں کا نہیں چھوڑ کے گیا یہ اب کبھی کہتے ہیں روایہ ٹھیک نہیں کبھی کہتے ہیں صحیح ہے فلانے جو ٹی راویوں نے بنائی ہے فلانے نے بنائی پہلے تمہارے بزرگوں کو نہیں پتا چلا چودہ صدیان اب جب ہم تم کو مضاحمت کے لئے ان ظالموں کے خلاف تیار کرنا چاہتے ہیں نکلنا نہیں چاہتے بزدل اندر اپنی فقہوں کے اندر پناہ لیتے ہیں کہ فلانا مام نے یہ کہہ دیا فلانا نے یہ کہہ دیا صحابہ اور اہلِ بیعت کی یہ فقہ تو نہیں تھی وہاں تو ظلم کے خلاف ہاتھ سے روکا جاتا ہے یہ تو نہیں تھی فقہ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس فقہ کی سمجھنے کی تفیق اطاف فرمائے آج امام حسین کی فقہ بھی آپ کی سمجھ میں آگئے ہوگی میں تو اس پہ کئی گھنٹے بات کر سکتا ہوں آپ کے پاس وقت کلیر ہوتا ہے اللہ آپ سب کو سلامت رکھے